تیرا واسطہ نہ ہو اگر درمیان میں شاعر خدا کی زبان میں اس دنیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تیرا واسطہ نہ ہو اگر درمیان میں تو ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں پھر شاعر لکھتا ہے کہ میری آنکھیں لڑی ہوئی ہیں کوہے تور سے میری آنکھیں لڑی ہوئی ہیں کوہے تور سے کہ نظارہ کر رہا ہوں مگر دور دور سے ہرے سینہ بھرا ہوا ہے محمد کے نور سے رو کر دعائیں کر رہا ہوں حضور سے حباب ازیوکار آپ لوگ مبارک بات کی مستحق کہ تاجدارے کائنات کی آمد آمد کا جشن آپ لوگ ذوق شوق کے ساتھ منا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ میرے اللہ اس جشن کے صدقے سے جو بھی تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اگر کوئی مقروض ہے تو اسے اپنا کرزہ ادا کرنے کی توفیق اتا فرما کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی سے نجات اتا فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ کی نحمت سے مالا مال فرما آج ہمارے سٹیج پر جلوہ گھر ہیں اللہ ماں مولانا کاری گل زمان صاحب فاضل بھیرہ شریف ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیں اسے ویلکم احلم و سحلم مرحبا جناب کاری نظیر احمد چشکی صاحب آپ کو ویلکم جناب کاری عبد الرمان صاحب جناب کاری سناولہ صاحب منظور احمد گولڑوی صاحب جتنے بھی اہل سنت علماء کرام یہاں پہ چلوہ گر ہیں آپ کو آج کی اس محفیر کے آمد پر دل کی اتھا گرائیں اسے اپنی طرف سے خوشمدید اور انتظامیہ کی طرف سے علماء کرام سے گزارش اگر آپ آگے ادھر ساتھ ساتھ آجیں اس طرح تو میرے لیے ساتھ ساتھ کچھ ہی در آجیں حباب زبکار آقا کی آمد آمد ہے آپ سارے حضور کی عاشق ہیں نا بولیے عاشق ہیں تو انشاءاللہ ہم نے حضور کا ملاد ایسے منانا ہے کہ یہ ایک کلچر بن جائے اور اگر کوئی آپ کو اچھی بات لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ لگائیں تاکہ محول بنیں تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سورہ فاتحہ کی پہلی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیا جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین پندال میں بیٹھے ہر شخص کو یہ آیت بھی آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے سادہ سا ترجمہ ہر شخص کو یہ آتا ہے جب یہ ترجمہ ہوا تو لوگوں نے اس سے مانا یہ نکالا کہ بھئی خدا کہتا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لئے ہیں مگر یہ کیسے عاشق ہیں کہ جب حضور کا ملاد آتا ہے تو ان کی محافظ میں اتنا ذکر خدا کا ہوتا دکھائی نہیں دیتا جتنا ذکر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے لوگ یہ اتراز کرتے ہیں اتنی عظمت شان خدا کی ہوتی دکھائی نہیں دیتی جتنی عظمت اور شان شان مصطفیٰ ہوتی ہے میں اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر آپ کی بات کے مطابق اصول یہ بنا لیا جائے کہ تعریف فقط اللہ ہی کی جائے تو میرے بھائیوں پھر آدم لہ سلام کی توبہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی پھر موسیٰ علیہ سلام کے موجزات بھی بیان نہیں کیا جا سکتے پھر عیسیٰ علیہ سلام کا گاروں میں جا کے رونا پہاڑوں پہ جا کے دعائیں مانگنا اس کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی اگر اصول یہی بنا لیا جائے تو پھر صدیقی اکبر کی صداقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا عمر فروغ کی عدالت کو بیان نہیں کیا جا سکتا عثمانِ غنی کی سخابت کو بیان نہیں کیا جا سکتا حیدرِ قرار کی شجاعت اور بہادری کو بیان نہیں کیا جا سکتا اگر اصول یہی بنا لیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین تو پھر نعرہ خلافت نہیں لگایا جا سکتا اگر اصول یہی بنا لیا جائے پھر غوثی آزم کی غوثیت بھی بیان نہیں کی جا سکتی اگر اصول یہی بنا لیا جائے بیٹا اپنے باپ کو سلام نہیں کر سکتا بیٹی اپنی ماں کی تعریف نہیں کر سکتی شگردہ اپنے استاد کی تعریف نہیں کر سکتا مرید اپنے پیر کی تعریف نہیں کر سکتا اگر اصول یہی بنا لیا جائے تو پھر چودویں رات کے چاند کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی پھر صبح کے وقت چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہوا کی بھی تحریف نہیں کی جا سکتی پھر سورج کی بھی تحریف نہیں کی جا سکتی اگر رسول یہی بنا لیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین سمجھ آگی آپ کو اب آگے چلیجے میں یہی سوال قرآن سے کرتا ہوں کہ اے قرآن اب تو ہمیں بتا کہ وہ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تحریف فقط اللہ ہی کی کی جائے اے قرآن اگر تیرا مقصد بھی یہی ہے تو پھر بتا ایک طرف تو تُو کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین دوسری طرف تُو ہی کہتا ہے وَمَا رِسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ ایک طرف تُو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین دوسری طرف تُو ہی کہتا ہے وَتُوْحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا یَا يُعْمُزَمِّل یَا يُعْمُدَسِر اے قرآن تیرا کہنا کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ انسان خدا کی طریف میں مصطفیٰ کی طریف میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے ارے تُو جو جو محمد کی طریف کرتا جائے گا ساتھ ساتھ تیرے رب کی طریف ہوتی جائے گی نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری جشنید ملاد النبی علماء اہل سنت اے انسان یہ تیری اقل کا قصور ہے کہ تُو نے طریفِ مصطفیٰ کو اور سمجھ لیا طریفِ خدا کو اور سمجھ لیا اور میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ پنڈال کتنا خوبصورت سجا ہے یہ سٹیج خوبصورت ہے نا میں پنڈال کو دیکھ اس پنڈال کی طریف کرتا ہوں کہ جھنڈیاں بڑی پیاری ہیں پنڈال بڑا خوبصورت ہے طریف میں اس پنڈال کی کر رہا ہوں اور اگر اس طریف کرنے کے دوران پنڈال سجانے والا یہاں بیٹھا ہے طریف میں پنڈال کی کر رہا ہوں خوش وہ ہو رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اس پنڈال کو سجایا آپ باہر جاتے ہیں آپ کو باغ نظر آتا ہے خوبصورت باغ ہے آپ کہتے ہیں واہ پوتے بڑے پیارے ہیں پھل بڑا پیارا ہے طریفہ پنڈال باہر کی کر رہے ہیں اور طریف کرنے کے دوران اگر اس باہر کو پانی دینے والا مالی آپ کے پاس ہے طریفہ پنڈال کی کر رہے ہیں خوش مالی ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس باہر کو پانی دیتا ہے لوگوں بلا تشبیع بلا مثال میں کہتا ہوں اے محمد آپ بڑے باک مال ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے ساری کائنات کا حضر آپ کے قدموں پر قربان ہے ارے لوگوں میں طریفہ محمد کی کر رہا ہوں خوش وہ ہو رہا ہے جس نے محمد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جس نے محمد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو پھر جانئے جب کوئی سننی یہ کہتا ہے میرے محمد میں یہ کمال ہے میرے آقا کا چلنا بڑا پیارا ہے میرے آقا کی ظنفیں بڑی پیاری ہیں میرے آقا کا چہرہ بڑا پیارا ہے ارے وہ طریفہ اپنے آقا کی کر رہا ہے پاس کوئی غیر مسلم کھڑا ہو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جب اس کا آقا محمد ایسا ہے اس محمد کو بنانے والا رب کیسا ہوگا اس محمد کو بنانے والا رب کیسا ہوگا یہ ہے الحمد کے پردے میں محمد کی تعریف اب آئیے حضرت آدم لہے سلام سے پوچھتے ہیں کیا آپ بتائیے تاجدار کائنات کے بارے میں حضرت آدم لہے سلام کا آخری جب وقت تھا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس لہے سلام کو پاس بلایا پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے میں ساری زندگی میں جو راز پایا ہے وہ تجھے بتا دیتا ہوں کہنے لگے اباجان کیا فرماتے ہیں بیٹا راز یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے جب بھی ذکر خدا کرنا ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد ضرور کرنا ذکر محمد ضرور کرنا شیس لہے سلام نے کہا اباجان وجہ کیا ہے کہنے لگے بیٹا اللہ نے جب مجھے جنت میں داخل کرنا چاہا میں کیا دیکھتا ہوں جنت کے دروازے پر ایک طرف لفظ اللہ ایک طرف لفظ محمد کہتے ہیں میں نے کہا مولا اس کائنات میں آنے والا پہلا انسان میں ہوں تیرے نام کے ساتھ تو میرا نام ہونا چاہیے کہنے لگے بیٹا اللہ نے کہا آدم تجھے اس محمد کے صدقے پیدا کیا ہے اگر یہ محمد نہ آتا تو تو بھی نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا پھر کہنے لگے بیٹا اللہ نے جب مجھے جنت میں آگے داخل کیا میں جنت میں جس ہور کی پیشانی کو دیکھتا ہوں اس کی اوپر لفظ محمد لکھا ہوا پایا فرمایا بیٹا جب اس کے آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں جنت کے اندر ایک شجر توبہ ہے اور اس توبہ درخت کے جس پتے کو کہ یہ گندم کا دانہ نہیں کھانا میں نے کھا لیا بیٹا میں نے اس رب سے کتنی مرتبہ استغفار کیا معافی مانگی اللہ نے مجھے معاف نہ کیا ایک مرتبہ نگاہ آسمان دنیا کی طرف دڑھائی آسمان پر لکھا تھا اللہ محمد میں نے کہا مولا تجھے اس نام سے بڑا پیار ہے آدم جدر جاتا ہے اللہ کے ساتھ محمد نظر آتا ہے مولا اس نام کا واسطہ دیتا ہو مجھے معاف کر دے بیٹا واسطہ دینے کی بات بھی اللہ نے مجھے معاف کر دیا اس لئے کہا بیٹا یہ میری نصیت ہے کہ جب بھی ذکر خدا کرنا ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد ضرور آگے چلیے تاجدار کائنات نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل بتا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے پاس آتا رہا جاتا رہا وہی لے کے آتا رہا جاتا رہا اے جبریل ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے مجھے کیسے پایا یاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل امین کہنے لگے آقا ہاں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے پاس آتا رہا جاتا رہا مشرق میں بھی گیا مگرم میں بھی گیا شمال میں بھی گیا جنوب میں بھی گیا آقا آپ جیسا پایا ہی نہیں ہے پایا ہی نہیں ہے پایا ہی نہیں ہے اوپر سے آواز آتی ہے جبریل تو پاتا بھی کیسے میں نے کائنات میں محمد جیسا پیجا ہی نہیں ہے میں نے کائنات میں نعرے تحفیر نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری عظمت مصطفیٰ علماء سنت میں نے کائنات میں محمد جیسا پیجا ہی نہیں ہے پھر آقا علیہ سلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے جبریل امین کہنے لگے آقا عمر کا تو پتا نہیں اتنا پتا ہے کہ عرش کے چوتھے ہجاب پر ایک ستارہ چمکتا تھا وہ ستر ہزار سال کے بعد چمکتا میں جبریل نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا جب جبریل امین نے مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد تھا وہ ستارہ میں محمد تھا یہاں پہ تفسیر سہب خازن فرماتے ہیں کہ لوگو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ستارہ آتا تھا کہاں سی آتا تھا وہ جاتا تھا کہاں جاتا تھا وہ آتا تھا کیوں آتا تھا وہ چلا جاتا تھا کیوں چلا جاتا تھا آپ کہتے ہیں لوگو جب وہ ستارہ تھا نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکی تھی نہ مکہ تھا نہ لو تھی نہ کلم تھا اس کائنات میں اور کچھ بھی نہ تھا وہ ستارہ تھا یا رب کی ذات تھی وہ ستارہ ہر وقت رب کی عبادت میں رہتا تھا ارے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا تھا وہ گروب ہو جاتا تھا جب وہ حالت قیام میں آتا تھا وہ چمکتا تھا جبریل کو نظر آتا تھا جبریل کو نظر آتا تھا ایک صحابی نے آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ کب سے نبی ہیں پانی اور مٹی کے درمیان تھے جب ابھی آدم بولیے جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے حبابی جو وقار ابھی یہ کائنات نہیں تھی تو رب نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کر دیا اس کائنات کا وجود نہیں تھا مصطفی کا نور تھا کائنات نہیں تھی محمد تھا یا وہ محمد تھا یا رب کی ذات تھی وہ سجانے والا تھا محبوب سجنے والا تھا وہ بنانے والا تھا محبوب بننے والا تھا ابھی کائنات میں کچھ بھی نہ تھا یا خدا تھا یا مصطفی کی ذات تھی یا مصطفی کی ذات تھی آگے سنیئے جب تائیدار کائنات کا نور بن چکا جب نور بن گیا تو رب کائنات نے جبریل امین کو بلایا اور کہا اے جبریل جی رب جلی فرمایا اے جبریل جا زمین پر اور زمین پر مٹی لا مٹی ایسی لا جس سے میں نے اپنے محبوب کے جسم پاک بنانا ہے توجہ طلب جس سے میں نے محبوب کے جسم پاک بنانا ہے فرمایا جبریل وہ مٹی ایسی ہو کہ اس مٹی میں تین خوبیاں ہیں پہلی خوبی وَبُحَاؤحَ وَنُورُحَ فَهُوَ قَلْبُ الْأَرْدھ فرمایا وہ جو مٹی لانی ہے جس محبوب کے جسم پاک کو بنانا ہے اس مٹی کی تین خوبیاں ہو پہلی خوبی یہ ہو وَبُحَاؤحَ وہ مٹی اس کائنات کی بلندی ہو وَنُورُحَ وہ مٹی اس کائنات کا حسن ہو فَهُوَ قَلْبُ الْأَرْدھ وہ مٹی اس کائنات کا دل ہو جس محبوب کے جسم پاک آہے اور وہ مٹی جبریل کہاں سے لے کے گئے جہاں آج آقا علیہ السلام آرام فرما ہے گمبت خضرہ مدینہ پاک جہاں سے جبریل مٹی لے کے گئے تھے وہ وہ جگہ ہے جو آقا علیہ السلام کی آج آرام گاہ ہے پتہ یہ چلا کہ محبوب اس کائنات کا دل ہے اب سنیں حال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص توجہ سے سنیں ایک ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے دل زندہ ہے ہم زندہ ہیں دل زندہ ہے ہاتھ چل رہے ہیں دل زندہ ہے آنکھیں چل رہی ہیں دل زندہ ہے کانوں کی سما چل رہی ہے دل زندہ ہے جسم چل رہا ہے دل مردہ ہو گیا جسم مردہ ہو گیا ارے لوگو ایسے اس کائنات کا بھی ایک دل ہے دل زندہ ہے سورج اپنی روشنی دے رہا ہے دل زندہ ہے چاند اپنی چاندنی دے رہا ہے دل زندہ ہے ہوائیں چل رہی ہے دل زندہ ہے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہے اس کائنات کا دل محمد عربی کی ذات ہے وہ زندہ ہے تو کائنات زندہ ہے مصطفی کو مردہ کہنے والوں اگر خدا کی قسم وہ آج مردہ ہو جائیں تو یہ ساری کائنات مردہ ہو جائیں وہ زندہ ہے آگے سنیں حضور کی زندگی کی بات ابھی محرم شریف گزرا محرم شریف میں ساری دنیا جانتی یہ حدیث بچے بچے کو آتی آقا علیہ سلام نے فرمایا کہ حسین بولے حسین مجھ میں سے ہے حسین منی حسین مجھ میں سے ہے پتہ یہ چلا حسین ہوئے جز مصطفیٰ ہوئے کل حسین ہوئے جز مصطفیٰ کل یہ میرا ہاتھ ہے ہاتھ کا یہ انگوٹھا جز پورا ہاتھ کل یہ عقیدے کی بات کہ آقا آج بھی زندہ کیسے ہے یہ میرا ہاتھ ہے ہاتھ کا یہ انگوٹھا جز پورا ہاتھ کل یہ میرا سٹینڈ ہے سٹینڈ کا یہ حیصہ جز پورا سٹینڈ کل یہ ہمارا پندال ہے پندال کا یہ کونہ جز پورا پندال کل حسین منی حسین مجھ میں سے ہے حسین جز مصطفیٰ کل سمجھ گئے حسین جز مصطفیٰ کل ساری دنیا جانتی ہے کہ دس محرم الحرام کا دن ہے دھاڑی مامی علی مقام کا کربلا کے ریک زارو پر پڑا ہے سر نیزے کی نوک پر ہے دمشق اور شام کے بزاروں سے گزرتا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے لوگوں کو پیغام دیتا جا رہا ہے میں جز ہوں میرے نانا کل ہے دھاڑ ادھر ہے سار ادھر ہے میں جز ہوں وہ کل ہے قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہوں تجھے پیغام دیتا جا رہا ہوں جز ہو کر جندہ ہوں تو میرے نانا کل ہو کر مردہ کیسے ہو سکتے ہیں میرے نانا کل ہو کر مردہ کیسے ہو سکتے ہیں اب باب جباریل امین کے ذریعے رب کائنات نے تاجدار کائنات کے جسم کی مٹی مگوائی مٹی آگئی اللہ پاک نے جس سے محبوب کے جسم کو بنانا تھا اس مٹی کو کوسر و تصنیم کے پانیوں سے اتنا دھویا کہ اس مٹی میں سے نور کی شوائیں گزرنے لگ پڑی مٹی اتنی موتر ہو گئی کہ نور کی شوائیں گزرنے لگ پڑی اور اگلی بات کہ جس چیز سے شوائیں گزر جائے اس کا سایا نہیں ہوتا یہ آقا کے جسم کا سایا نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کے جسم کی مٹی کو ایسے نور سے دھویا کہ اس میں سے شوائیں گزرنے لگ پڑی محد سین کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہے کہ محبوب کا سایا نہیں تھا اس وجہ سے کہ محبوب خود سایا بن کے ساری کائنات کے لئے آئے ہیں محبوب خود ساری کائنات کے لئے سایا بن کے آئے ہیں تو لوگوں توجہ طلب یہ ہے کہ جو ساری کائنات کے لئے سایا بن کے آیا ہو پھر سائے کا سایا نہیں ہوتا کہتے ہیں اگلی وجہ یہ ہے کہ جو محبوب کا سایا نہیں تھا کہ خدا کو گوارہ نہیں تھا کہ میرے محبوب کے جسم کا سایا ہو وہ سایا زمین پہ ہو اور کسی کا نپاک قدم میرے محبوب کے سائے پر ہو خدا کو گوارہ نہیں تھا اس لئے اللہ نے اپنے محبوب کے جسم کا سایا نہیں رکھا تھا اگلی بات مٹی کہاں سے لی گئی جہاں آج آقا علیہ سلام جلوہ گر ہیں آقا علیہ سلام آرام گا ہیں میں جبریل سے سوال کرتا ہوں کہ جبریل جب اللہ نے کہا تھا کہ مٹی بولا جو اس کائنات کی بلندی ہو اس کائنات کا حسن ہو اس کائنات کا دل ہو جبریل تو مٹی مسجد حرام سے لیتا جہاں مسجد حرام بننی تھی جبریل تو مٹی وہاں سے لے کے جاتا جہاں مسجد اقصہ بننی تھی تو مٹی وہاں سے لے کے جاتا جہاں بیعت المقدس بننا تھا تو مٹی وہاں سے لے کے جاتا جہاں خانہ کعبہ بننا تھا قیامت تک کہ لوگوں نہ چاہتا ہوں مجھے خبر ہے کہ یہ مکہ ہے یہ خانہ کعبہ ہے یہ کعبہ ہے مگر میں نے مٹی ادھر سے سلیے لی مجھے پتا ہے کہ یہ کعبہ ہے وہ کعبہ کا بھی کعبہ ہے نعر تکبیر نعر رسالات نعر خلافات جشن اد ملاد النبی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد جشن اد ملاد النبی جب آقا علیہ السلام کے جسم کی مٹی بن گئی پھر اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل اب اور دوبانہ جاؤ مولا اب کیا کرنا ہے فرمایا اب میں نے آدم کے جسم کو بنانا ہے اور اب وہ مٹی لان جس سے آدم کا جسم بننا ہے جبریل آئے دنیا میں سے مٹی لی اور آدم لہے سلام کا پورا نقشہ بنایا سر بال ٹانگیں ہاتھ پاؤں پیٹ سارا کچھ جب بنا دیا تو جبریل امین نے کہا مولا یہ آدم بن گیا ہے اللہ پاک نے کہا اچھا آدم بن گیا ہے اللہ نے کہا کہ روح آدم کو بلائیں جو آدم لہے سلام کے جسم کے اندر روح ڈال لی ہے جبریل اسے بلاؤ وہ پلٹ کے واپس آگئی جب پلٹ کے واپس آئی اللہ نے پوچھا روح آدم واپس کیوں آئی اس نے کہا مولا تُو نے مجھے نور سے بنایا ہے آدم اندر سے سارے کا سارا ہندیرہ ہے مولا مجھے تُو نے ہلکی بنایا ہے آدم بھاری ہے مولا مجھے تُو نے میں لطیب ہوں یہ کثیب ہے مولا میرا آدم کا جوڑ نہیں میں اندر کیسے جاؤں اللہ پاک نے کہا خج طلب اللہ پاک نے کہا آہ تیرا بھی انتظام کیا ہوا ہے اللہ پاک نے جبریل کو کہا جبریل جیر پہ جلی فرمایا وہ جو میرے محبوب کے جسم کی مٹی ہے وہاں سے تھوڑی سی مٹی لاؤ جبریل گئے وہاں سے مٹی لائے آدم لہے سلام کی پیشانی پہ یہاں پہ گھڑا تھا اور جبریل وہ مٹی تھوڑی سی لائے آدم کی پیشانی پہ وہ مٹی چپکا دی مٹی لگانے کی دیر ہے آدم اندر سے بھی نور و نور باہر سے بھی نور و نور جب نور و نور ہو گئے پھر روح کہنے لگی مولا اب اگر تو کہے تو میں اندر جاؤں کہاں اب کیوں جانا چاہ رہی ہے کہنے لگی مولا یہ آدم پہلے والا رہا نہیں یہ باہر سے بھی نور و نور اندر سے بھی نور و نور حدیث میں آتا ہے کہ روح آئی سار کی طرف سے داخل ہوئی اور چالیس سال تک سر آدم کے اردگرد گھومتی رہی مٹی یہاں لگی تھے اس کے اردگرد گھومتی رہی پھر ایک لمحے میں نیچے اترتی گئی آدم کا گوشت بنتا گیا خون بنتا گیا ہڈیاں بنتی گئیں اور آدم لہے سلام اٹھ کے بیٹھ گئے یہاں میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حیر القادری فرماتے ہیں لوگوں سوال یہ ہے کہ وہ چالیس سال تک سر آدم کے اردگرد کیوں گھومتی رہی کہتے ہیں وہ سر آدم کے اردگرد نہیں وہ جو محبوب کے جسم کی مٹی لگی تھی نا وہ چالیس سال تک اس کا تواف کرتی رہی تھی چالیس سال تک اس کا تواف کرتی رہی اب جب آدم لہے سلام اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ نے فرشتو کو بھلا لیا جب فرشتو کو بھلا اللہ نے فرشتو کو حکم دیا کہ آؤ یہ میرا آدم کیا کرو سجدہ کرو اللہ نے جب سجدے کی بات کی تو یہ جو شیطان ہے اس نے انکار کر دیا اس کو کہا جا بد بہ تو میری بارگاہ سے نکل جا جب سجدے کی بات کی تو ایک فرشتہ ایسا تھا سارے فرشتوں میں لا تعداد فرشتے ہیں سارے فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا تھا کہ اللہ نے سجدے کی بات کی اس نے فوری سجدہ کر دیا ابھی باقی سارے کھڑے ہیں اس ایک نے سجدہ کر دیا اس نے سجدہ کر کے سر اٹھایا باقی پہلے کر رہے تھے اس نے ان باقیوں کے ساتھ دوسرا کر دیا اس نے باقیوں کے ساتھ دوسرا کر دیا جب باقیوں نے پہلا کر کے سر اٹھایا اس نے دوسرا کر کے سر اٹھایا اللہ پاک نے شیطان کو کہا تو دفع ہو جا نکل جا باقی ساتھ کو کہا بھی آپ کی الگ ہو جائیں اس ایک کو کہا کہ تو ان سے الگ ہو جا فرمایا تو مجھے کوئی عاشق لگتا ہے میں نے ایک کا کہا تو نے دو کیوں کی اس نے کہا مولا میں نے آدم کو نہیں کیا کہا پھر کس کو کیا اس نے کہا مولا یہ جو آدم کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھلا میں نے تو اسے کیا ہے مولا تو قیامت تک نہ روکتا میں کرتا رہتا کرتا کرتا رہتا جب اس نے یہ بات کی تو اللہ نے کہا چھا آ تو نے میرے محبوب کے نور کا عدب کیا آ اب سارے فرشتوں میں تجھے انام دیتا اب سنو اس فرشتے کو انام کیا ملا باقی سارے فرشتے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اب اس کو انام کیا ملتا اللہ نے اس کو کہا ہے فرشتے سن پھر آج سے تو میرا امی ہے امانت دار ہے اس فرشتے کو کہا اللہ نے کہ آج سے تو میرا امی ہے آج سے تو میرا رازدہ ہے آج سے تو میرا رازدہ ہے آج سے تو سدرہ کا مقی ہے او سارے فرشتے سن لو آج سے یہی جبریل امی ہے یہ جو جبریل امی بنانا یہ اس دن بنا محبوب کے نور کا عدب کیا محبوب کے جسم کی مٹی کا عدب کیا اللہ نے عدب کرنے پر جبریل کو بھی آم فرشتے کو بھی فرشتوں کا سردار بنا حبابی زیبکار آؤ حضور کیا عدب کریں حضور سے محبت کریں جب حضور سے محبت کریں گے تو خدا کی قسم اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا قبر میں بھی مصطفیٰ کی زیارت ہوگی اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک کامیابیاں دا جبریل امین کہا کرتے تھے کہ لوگو مجھے اللہ نے پیدا ہی بلکہ آقا علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جبریل کو پیدا ہی میری خدمت کے لئے کیا جبریل کو پیدا ہی میری خدمت کے لئے کیا ہے حبابی زیبکار اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے اللہ تو غیب کی خبریں رکھنے والا ہے اللہ کو پتا تھا کہ روح جائے گی پلٹ کے واپس آ جائے گی آدم کے اندر نہیں جائے گی جب اللہ کو خبر تھا خبر تھی تو مولا وہ محبوب کے جسم کی مٹی تو پہلے ہی آدم کی پیشانی میں رکھ دیتا اللہ نے کہا لوگو آؤ تمہیں بھی سبق دینا چاہتا تھا اور سبق یہ دینا چاہتا تھا کہ لوگو دیکھ لو جب انبیاء کی روحوں کو مصطفیٰ کے بغیر قرار نہیں ہے تو تم کیسے تصور کر سکتے ہو کہ تمہاری روحوں کو محبت مصطفیٰ عدب مصطفیٰ کے بغیر قرار حاصل آؤ حضور سشک کریں حضور سے محبت کریں حضور کے عاشقوں حضور کے دیوانوں آقا علیہ السلام ہمارے لئے دنیا میں رویا کرتے تھے وہ حضور وہ لادلہ نبی وہ آقا وہ ہمارا مولا جب دنیا میں آیا تھا تو حضرت امیہانی فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کے لب مبارک ہل رہے تھے میں نے اپنے کان قریب کیے آواز یہی آ رہی تھی کہ رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی کہ مولا میری امت کو بخش دینا میری امت کو بخش دینا میری امت کو بخش دینا اور وہ محبوب کی جوانی جس جوانی کی رب قسمیں کھاتا اور محبوب جوانی کی عالم میں اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے ایک ہندو تھا ہندو اس کو آقا علیہ السلام سے محبت ہو گئی توجہ طلب کون تھا ہندو تھا اس کو آقا علیہ السلام سے محبت ہو گئی آقا سے عشق ہو گیا اس کے علاقے میں جہاں بھی محفل ہوتی چادر اوڑتا جا کے مسلمانوں میں بیٹھ جاتا کلو نفسیم ذائقات الموت کے تحت اس پہ موت واقع ہو گئی ہندو نے سمجھا ہندو برادری نے کہ یہ ہندو ہے انہوں نے اپنی رسم کے مطابق اس کو جلانا چاہا لکڑیاں اکٹھی کی نیچے بھی رکھی موسیقی